موسیقی یہاں پہ ہمارا فانلی سوپ بھی تیار ہے اور یہ دیکھیں سی یہاں پہ میں نے حلوہ بھی ریڈی کیا ہے بہت ہی مزیدار سا حلوہ السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گی الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج میں بنانے لگی ہوں میدہ اور سوچی کا حلوہ اور یہ میں لائف میں فرس ٹیم بنانے لگی ہوں آج تک میں نے کبھی بھی زندگی میں حلوہ نہیں بنایا کوئی بھی حلوہ نہیں بنایا اور یہ میں زندگی میں پہلے دفعہ بنانے لگی ہوں تو دیکھتے ہیں میں کیسا حلوہ بناتی ہوں اگر اچھا بنا تب تو شیئر کرنا ہی کرنا ہے آپ کے ساتھ اور اگر غلط بنا تب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو کمپرومائز کیجئے گا آج جی تو یہاں پہ میں تھوڑا سے یلوہ بناوں گی کیونکہ میں پہلے دفعہ بنانے لگی ہوں پتہ نہیں کیسا بنے گا انشاءاللہ کوشش پوری کریں گے کہ بہت مزے کا بنے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ون بول میدہ جو میرے پاس وائٹ کلرڑ کے بول ہے اور اس میں میں نے یہ پانی ڈال کے اس کا اس طرح کا مکشر بنا لیا ہے کہ اس میں لمز نہ رہیں تو پہلے میں نے مہدے کا اس طرح مکشر بنا لیا ہے اور بعد میں اس میں ون بول سوجی کا ایڈ کر کے اس کو بھی اس کے ساتھ اسی طرح مکس کر لیں گے اور کچھ اس طرح کا مکشر بنا لیں گے کہ اس میں بلکل بھی لمز نہ رہیں یہ بلکل ایسے لیوی ٹائپ بن جائے جی تو سب سے پہلے میں نے مہدے کا مکشر بنایا اور پھر اس میں میں نے ون کپ سوجی ڈال کر اور پانی ڈال کے دونوں کا اچھے مکشر بنا لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے تھک سا مکشر تیار ہے اب اس کو تھوڑ دی کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ ہلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے جی ون باؤل گھی کا اور گھی میں آپ لوں گی میں ڈیڑھ باؤل چینی کا اور یہاں تو میں نے ڈال دیا ایک باؤل پانی کا اور ازا پانی اور بھی ڈال دیا میں نے اور اب جو ہے ہم اس کو چینی کو پکا لیں گے جب تک اس کا اچھا سا کلر نہیں آ جاتا جی تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا سا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا لیکن تھوڑا سا اور اس کو گولڈن ڈراؤن کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم وہ مکشر اس میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ ہی بیس ہے ہلوے کی اگر یہ اچھی بنے گی چاس بولتے ہیں اس کو تو اگر یہ اچھے سے بن جائے گی تو ہمارا ہلوہ بھی اچھا بنے گا ہلوے کا کلر جو ہے وہ اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ جو سٹیپ اگر اچھا ہو گیا تو ہلوہ بھی اچھا بنے گا تو ابھی میں جو ہے چینی کو اچھے سے پکا رہی ہوں اس کے بعد ہم وہ مکشر ایڈ کریں گے جی تو یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اس چینی جو ہے وہ بلکل براؤن ہو چکی ہے تو یہی کلر ہمیں چاہیے ابھی ہم اس میں مکشر ایڈ کر دیتے ہیں جی تو جو سوٹی اور میدہ ہم نے بھکو کے رکھا ہوا تھا اس کی اوپر جو بھی پانی آیا ہوا تھا وہ ہم نے ریس کر دیا اور اس کے بعد جو مکشر تھا وہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا مطلب جو اس کی اوپر پانی آتا ہے وہ پھینک دیتے ہیں اور جو مکشر ہوتا ہے وہ میں نے ایسے ڈال دیا اب اس کو میں چیزے پکا لوں گی اور یہاں پہ ابھی ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ دانے دار نہ ہو جائے اور اچھا سا کلر نہ آ جائے اور کھی الگ نہ ہو جائے بیس بھی میں نے گھی اتنا ہی ڈالا ہے اس مطلب آپ پتہ چلے گا کہ وہ میرے حساب سے ٹھیک تھا یا نہیں تو دیکھ لیتے ہیں ابھی کہ گھی نکلتا ہے کتنا نکلتا ہے یہاں پہ اس کو کانٹینیوسلی ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے اور پکاتے رہنا ہے جب تک یہ دانے دار نہ ہو جائے جی تو ہلوے کا کلر ماشاءاللہ بہت ہی پیارہ آیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہاف کامیاب ہو گئی ہوں جو میں نے اس کا فرس ٹیپ تھا اس میں مطلب میں کامیاب ہو گئی ہوں وہ فرس ٹیپ صحیح رہا تو میرے ہلوے کا کلر بھی اچھا آیا اب آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا فائنل لک کیسا آتا ہے فائنلی تو این پی پتہ چلے گا کہ ہمارا ہلوہ کیسا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کیسا آتا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اچھا بنیں اس کو یہ ہلانے والا کام تھوڑا مشکل ہے حالکہ میں نے تو تھوڑا سی بنایا لیکن پھر بھی میرا بازو تھک گیا اور ساتھ ساتھ مجھے ویڈیو بھی ریکارڈ کرنی تھی تو بس میرے تھوڑا سا مشکل تھا تو لیکن میں نے کر ہی لیا یہاں پہ جی میں نے سبز علاجی کی دانیں بھی نکال کے ایڈ کیے ہیں اور سبز علاجی بھی ایڈ کی ہے اور پھر سے دوبارہ سے اس کو مکس کر لیں گے اور کچھ ٹرائے فروت جو ہیں وہ بھی ایڈ کر دوں گیا یہاں پہ ایڈ کیں جی میں نے کچھ بادام کشمیش اور پیسٹا اور کاجو آپ کو جو ان ساتھ بھی ڈرائے فروت پچندو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ابھی تھوڑے در کے لیے اور اس کو میں پکا رہی ہوں اور فائنالی جو ہلوہ پک چکا ہے اور ہم نے زیادہ ایکسٹر گھیھی نہیں ڈالا تھا تو اتنا گھی بھی نہیں نکلا ہے مطلب جو گھی میں نے ڈالا تھا وہ پورا پورا ہو گیا تو اگر ہو کر یہ ایکسٹر تو وہ ساتھ ساتھ بھی نکل آئے گا کیونکہ دھوڑے در کے لیے اس کو اور ہلکی آج پر پکاؤں گی ماشاءاللہ بہت سپردر سالوہ تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہے اور میں نے بھی ٹیسٹ کیا ہے تو چینی بھی بلکل پوری ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور دوسری طرف اپی بیور آنے لگی ہوں سوپ جی تو تھوڑا سا چکر لیا ہے میں نے اور دو طرح کی سبزی ہیں میرے پاس زیادہ سبزی نہیں تھی کیرٹس ہیں اور مطر میں نے نہیں ڈالے فروزن مطر ہے میرے پاس لے کا مجھ ان کا ٹیسٹ نہیں پسند بس میں نے تین چار دانی ڈال کے پھر چھوڑ دیا میں نے گانی رہنے دیتے ہیں صرف کاجر والا بنا دیں آج سی تو چکن اور کاجر اور کچھ دانی آپ کو مطر کے نظر آئے گے جی تو آج میں نے آپ کے ساتھ اس کی فل ریسیپی نہیں شیئر کی کیونکہ ایک دفعہ میں شیئر کر چکی ہوں آپ کے ساتھ ریسیپی تو اگر آپ نے بنانا ہے ایسی جیسے میں نے بنایا ہے تو آپ میرا یوٹیوب چینل اوپن کر کے سوپ والا ویلوگ دیکھ سکتے ہیں سوپ والا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے یہاں پہ کون فلورائٹ کیا ہے اور اس طرح ساتھ مکس کر رہی ہوں ہلا رہی ہوں تاکہ ہمارا جو سوپ ہے وہ ٹھک ہو جائے یہاں پیچی لے لیے میں نے دو انڈے اور اب ان کو پھینٹ کے یہ میں سوپ میں ڈال رہی ہوں سوپ جو ہے وہ ماشاءاللہ ستھک ہو گیا ہے اور ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں انڈے ان کی تیسے میں نے دو انڈے شامل کیا ہے اور ساہ سا دھلاتی رہی ہوں اور ابھی میں اس میں آئٹ کروں گی سویا سوس اور چلی سوس تو چلی سوس میرے پاس ختم ہوا ہے لیکن جتنا بھی ہے میں نے وہ اس میں ڈال دیا اور ابھی چلتے ہیں بائٹ سے لے کر آتے ہیں کھیتوں سے سبس پیاز تو ہم نے بالکنی میں جو ہے نا پلانٹس وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو ہم نے یہاں پہ پیاز بھی لگائے ہوئے ہیں اور یہ رات کا ٹائم ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے بہت بردست پیاز جو ہے نا یہ گرین والے نکل آئے ہیں تو ابھی ہم ان کو کٹ لیں گے اور اپنے سوپ میں ڈالیں گے اور ان سے سوپ کا ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آئے گا تو ابھی ہم یہاں سے نا یہ گرین کلر کے پیاز کٹیں گے اور یہاں پہ ہم نے دھنیا بھی لگایا ہوئے تو دھنیا بھی جو ہے وہ ابھی سلولی سلولی نکل رہا ہے اور یہاں پہ یہ پیاز ہیں تو ابھی ہم ان کو کٹ کر لیں گے اور ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سوپ میں بھی بہت اچھا آتا ہے اور اگر اوملیٹ وغیرہ بنائیں تو ان میں بھی ان کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہاں سے بھی یہ فریش جو گرین اونینز ہوتے ہیں گرین لیوز ان کی کٹ کر لیں گے اور ابھی ہم ان کو سوپ میں اٹ کریں گے جی تو اب واپس گھر چلتے ہیں کھیتوں سے مطلب بالکنی سے کیچن کی طرف چلتے ہیں اور ان کو پہلے یہ واش کر لیتے ہیں اور پھر ان کو کٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد سوپ میں اٹ کر لیں گے جی تو یہاں پہ میں نے گرین پیاز اٹ کر دیئے ہیں اور یہاں میں نے جی ہرہ دنیا بھی اٹ کر دیا ہے اور ہمارا سوپ جو ہے وہ مزے دار سا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے تو ابھی سرب کرتے ہیں تھک بھی ہو گیا ہے اور ابھی میں جو ہے اس کو باول میں نکال رہی ہوں اور یہ میں نے وینگر میں گرین چلی کاٹ کے رکھی ہوئی تھی تو یہ بھی اوپر رکھ دیں گے ایک دو پیس جی آج کو بلوک کرتے ہیں یہی پہ اینڈ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کو بلوک پسند آیا ہوگا اگر ایسا ہی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو کارنٹی سبسکرائب بھی کر لیجئے اور انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ